ماہِ رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے ایسے میں لوگ اپنے روزے کی بہت حفاظت کرتے ہیں کسی کو برا بھلا کہنا گالی دینا اور ساتھی ساتھ کوئی بھی چیز کھا لینے سے لوگ بچتے ہیں وہیں آپ کو بتا دیں کہ اکثر عورتیں یہ سوال پوچھتی ہیں کیا روزے میں لپسٹک لگانا چاہیے کیا لپسٹک لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں دراصل رمضان کو اسلام دھر میں سب سے پاک مہینہ مانا جاتا ہے یہ مسلم کلینڈر کا نوہ مہینہ ہوتا ہے اور اس کا کافی خاص مہتو بھی ہے اسے کافی کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا تھا آپ کو بتا دیں کہ سعودی عرب میں رمضان کا چاند دکھ گیا ہے اور رمضان آج یعنی گیارہ مارچ سوموار سے شروع ہو گیا ہے عشاء کی نماز کے بعد دو پاوتر مزیدوں میں تراوی کی نماز شروع ہوگی وہیں بھارت کی بات کی جائے تو آج یعنی بارہ تاریخ کو چاند دکھنے کی پوری امید ہے تو چلیے اب سوال پر واپس آتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر مہیلا روزے دار لپسٹک لگاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے دراصل علماؤں کا اس پر ماننا ہے کہ لپسٹک کی لالی ہوتو تک رہنے کو جائز قرار دیا گیا ہے ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ سجنے سورنے یعنی میک اپ کی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کیونکہ وہ پیٹ کے اندر نہیں جاتی ہیں ان کا آگے کہنا ہے کہ مسلم مہیلاوں کے لیے ان سے بچنا بہتر ہے کیونکہ ان کے استعمال سے دوسرے لوگ ان مہیلاوں کی طرف ایٹریکٹ ہوتے ہیں اس لیے اس سے جتنا ہو سکے بچا جائے کے علاوہ مفتی اکرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر مہیلا یا پورش دونوں میک اپ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو رات میں استعمال کرنا بہتر ہے نہ کی روزے کی حالت میں یہی بات سابون اور کریم پر بھی لگو ہوتی ہے اس میں مہندی میک اپ آدھی شامل ہے حالانکہ اس کو استعمال کرنے سے کوئی برائی تو نہیں ہے لیکن جتنا رمضان میں بچا جائے اتنا بہتر ہے لیکن اگر لپسٹک آپ کے موہ میں چلی جاتی ہے تو اسے مکھرو مانا چاہتا ہے فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں موسیقی